ڈر تو ساری والدین کو لگا رہتا ہے اور میں ان کو کہتا ہوں کہ کچھ نہ کریں اپنے ڈر سے سب سے پہلے جان چھڑائیں کالے خاتون کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ میرا بچہ یا میری بچی ریلیپس نہ ہو جائے تو میں نے کہا there is no way to know کہ وہ ہوگا کہ نہیں ریلیپس اصل میں ضرورت اس چیز کی ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب وہ ریلیپس ہوگا تو آپ کیا کریں گی اصل سوال یہ نہیں ہے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کہیں وہ ریلیپس نہ ہو جائے یہ کوئی اتنا انوکھا واقعہ نہیں ہے جو کہ دو سو سال پہلے ہوا تھا کہ کوئی پیشنٹ ریلیپس ہوا تھا آپ سب کو ہم بتا دیتے ہیں کہ اس چیز کا بالکل فکر نہ کریں کہ وہ ریلیپس ہو جائے گا وہ ریلیپس ہو جائے گا کیونکہ مرفیز لاو ہے مرفیز لاو ہے کہ if you think that something can go wrong it will اور اگر آپ ایسا نہیں سوچیں گے تو نہیں ہوگا اگر آپ یہ ہر وقت سوچتے رہیں گے کہ کہیں ریلیپس نہ ہو جائے کہیں ریلیپس نہ ہو جائے تو مرفیز لاو یہ کہتا ہے کہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ وہ اقدامات کرتے رہیں بس جو کہ آپ کے بس میں ہیں جو آپ کے کرنے کے ہیں تو ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ ریلیپس کو ہی نہیں ہوگا محبت کرنا سیکھ لینا چاہیے کیونکہ ہماری زندگی میں یہ لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ سامنے آتا رہتا ہے جب کوئی ہمارے انٹریکشن ہوتے ہیں لوگوں سے تو محبت کا لفظ ہمارے سامنے آتا رہتا ہے محبت اور یہ جو محبت ہے یہ کرنا سیکھنا ہوگا یہ از خود نہیں آتی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ محبت بہت زبردست جذبے کے طور پر شروع ہوتی ہے اور اس کا انجام بڑا علمناک ہوتا ہے اس پیار کے بیچ بیچ میمو کا ذائقہ بدلنے کے لیے وہ اپنے بچوں کو یہ بھی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تنفنا کر دیا گی جو رومنٹک لب کی میں مثال دوں گا تو باقی جو محبتیں ہیں ان کا آپ اندازہ خود ہی لگا لیں کیونکہ ساری محبتیں رومنٹک لب نہیں ہوتی ماں بیٹے کا پیار ہوتا ہے بہن بھائی کا پیار ہوتا ہے اور ایک رومنٹک لب ہوتا ہے اور اس میں لب بومبنگ ہوتی ہے لب بومبنگ جس میں بہت پنک کلاوڈ ہوتا ہے اور لب بومبنگ ہوتی ہے اور آل اوور یعنی لگتا ہے کہ بہت سبدست سہانہ موسم ہے تو یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں بڑی شدید محبت ہو گئی ہے یہ جو سٹیج ہوتی ہے تو اس کے بعد جو دوسرا شاید اس سپیڈ سے کوپ نہیں کر پاتا جس جو لب بومبنگ کا نشانہ بنتا ہے اور وہ کوپ نہیں کر پاتا تو پھر وہ سفوکیٹ کرنا لگتا ہے اس کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے وہ اوور ویلمڈ ہو جاتا ہے اوور ویلمڈ نہیں سکتا کہ یہ محبت کی بارش جو ہے یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے چکڑ ہو گئی ہے بہت تو وہ کہہ بھی نہیں سکتا بچارہ تو اس سے پھر وہ گھبرا کے چھپنے لگتا ہے وہ جو مظلوم ہے نا جو وکٹم ہے لب بومبنگ کا جو وکٹم ہے وہ چھپنے لگتا ہے پہلی چیز ہے لب بومبنگ شدت صدقے واری زندہ نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر بغیرہ بغیرہ اور اس قدر چھا جانے کی کوشش اچھا یہ اپنا اس کا ماں باپ کا ورجن بھی دیکھیں جو کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں ماں باپ کا ورجن بھی دیکھیں جو وہ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں اس کی ہر چیز زندگی ہم نے خود جینی ہے اس کے سبجیکس ہم نے خود جو ہے تیہ کرنے ہیں اس کی شادی بھی ہم نے اپنی مرضی سے کرنی ہے اسے چاند سی دلہن بھی ہم نے خود لے کے آنی ہے اس کے لیے تاکہ وہ گرہن لگا سکے تو ہر محبت میں یہ سٹیج آ سکتی ہے جب ایک کی سپیڈ بہت زیادہ ہو اور دوسرے کی سپیڈ ذرا کم ہو اگر دونوں کی سپیڈ زیادہ ہو تو پھر شاید اس طرح کے مسائل نہ ہوں لیکن دوسری سٹیج پہ آتے آتے جس میں پھر سفوکیشن ہونے لگتی ہے بندہ تھوڑا بھانے بھانے چھپنے چھپنے لگتا ہے اور جو چھپنے لگتا ہے وہ آئیسولیشن میں چالا جاتا ہے کہ کہیں میں نظر آیا تو پھر مجھے لف بومبنگ کا نشانہ نہ بنایا جائے کیونکہ وہ چیز جو اس کو لف لگ رہی ہوتی ہے جو محبت کی بومبنگ کر رہا ہوتا ہے وہ دوسرے کو نہیں لف لگ رہی ہے تو یعنی ایک چیز ادھر سے جاتے جاتے دوسری طرف وہ بالکل اپنی نویت بدل لیتی ہے ادھر سے جو چیز چھے نظر آتی ہے ادھر سے وہ نو نظر آتی ہے